ہیلو فرینڈز اسلام علیکم میں ہوتا بندہ اور گھردہ ٹپس کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں تو فرینڈز آج میں آپ کو بہت ہی سبرتست بہت ہی امیسنگ ہوم میڈ برائیڈل اپٹن بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ کا شہرہ بلکل چاند کی طرح چمکنے لگے گا آپ نے چائنیز کے کلچر کے بارے میں تو سنائی ہوگا کہ وہ کیمیکل والی کوئی بھی چیز کوئی بھی پرڈکٹ استعمال نہیں کرتے وہ صرف اور صرف ہوم میڈ ریمڈیز پر ہنڈر پرسن یقین رکھتے ہیں جبکہ ہماری پاکستانی عوام کو ان چیزوں پر بلکل بھی یقین نہیں ہے اور مارکیٹ کی مہنگی سے مہنگی اور عجیب و غریم کریم اپنے فیس پر استعمال کر کے اپنے چہرے کی رنگت کو خراب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چہرے بھی بال اور پیمبلز بھی نکل آتے ہیں جس کو بعد بھی ٹھیک کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور مارکیٹ کی کریم لگانے کے بعد اینڈ پر تھگھار کی وہ پھر ہوم میڈ ریمڈیز کی طرف آتے ہیں کہ چلیں اس کا فائدہ نہ ہوا تو نقصان تو نہیں ہوگا دیکھیں وائٹ کلر جو ہے وہ ہماری خوبصورتی کی علامت نہیں ہے آپ کا جو نیچرل کلر ہے وہی آپ کا پیسٹ کلر ہے لیکن آپ نے اس کو منٹین کیس طرح سے رکھنا ہے آپ نے نیچرل چیزوں کا استعمال کرنا ہے ہرول چیزوں کا استعمال کرنا ہے نہ کہ آپ کریمز کا استعمال کریں کیونکہ کریم لگانے سے آپ کی سکین جو ہے وہ کافی پتلی ہو جاتی ہے اس سے چہرے کی جو گلو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ گلو تب ہی آتا ہے جب آپ کی سکین ہیلتھی ہوگی اگر آپ شروع سے ہی کریمز کی بجائے آپ نیچرل چیزوں کا استعمال کریں تو آپ کی سکین ہیلتھی ہوگی اور گلو کرے گی آپ کو ہرول اپڈن بنانے کیلئے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کیچن میں چاہیں آپ کو آدھی چیزیں تو وہاں سے مل جائیں گی دن مجھے ایک آنٹی ملی کہتی میرے کڑی انہیں ونس ونیا کریمہ لالا کے اپنے موں دا بیڑا کر رکھیتا ہے میں ان کوئی ایسا کوئی ٹوٹکا دس ہو جس سے وہ سکین جو ہے وہ ہیلتھی ہو اور گلو کرے اور چہرے پر جو ڈارٹ سپورٹ ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں تو پھر میں نے انہیں یہ والا اپڈن بنانا سکھایا انہوں نے اب لائے بھی کیا پانچ دن اور کیونکہ پانچ دن بعد ان کی شادی تھی پانچ دن کے بعد ان کا چہرہ جو ہے واقعی ہی گلو کر رہا تھا اس اپڈن سے اتنا زبردست نکھا رہا تھا ہے اتنا زبردست گلو آتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے ایڈر اوڈر کی تو بہت باتیں ہوگی اب کرتے ہیں کچھ کام کی باتیں اب آپ نے تمام انگریڈینٹس آساتھ نوٹ کرتے جانا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے رائس فلور یعنی چاول کارٹا یہاں پہ میں دو چمچ لے رہی ہوں نیکسٹ ہے جی گرام فلور یعنی بیسن بیسن کے بھی یہاں پہ دو چمچ آئیڈ کر رہی ہوں نیکسٹ ہے جی ملٹی پاورڈر تو یہ آپ کو پنسار سٹور سے ایزلی مل جائے گا اس کے بھی یہاں پہ دو چمچ آئیڈ کریں گے ملٹی پاورڈر جی ہے یہ سکین وائٹننگ کیلئے بہت ہی زبردست انگریڈینٹ ہے آپ نے اس کو سکپٹ نہیں کرنا یہ ہو گیا اس کا دوسرا چمچ نیکسٹ ہے یہاں پہ اورنج پیل پاورڈر یعنی کہ کنوں کے چھلکوں کا پاورڈر تو اس کے بھی یہاں پہ دو چمچ آئیڈ کریں گے یہ بھی آپ کو پنسار سٹور سے ایزلی مل جائے گا کنوں کے چھلکوں کا پاورڈر جو ہے یہ ہماری سکین سے پگمنٹیشن کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر سن ڈیننگ کا ایشو ہو جاتا ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے نیکسٹ ہے جی یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں ڈرائی ملک تو آپ یہاں پہ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں یہاں پہ ایوری ڈی یوز کر رہی ہوں ایوری ڈی کے یہاں پہ دو سیشی ایڈ کر رہی ہوں تو یہ میں نے ڈرائی ملک ایڈ کر دیا اب ہمارا نیکسٹ انگیریڈ ہے یہاں پہ ملتانی مٹی تو اگر آپ کی سکین ایکنی ہے پیمپلز ہیں تو آپ ملتانی مٹی ایڈ کر سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو اس کا یہاں پہ میں فل ایک ساشا ایڈ کر رہی ہوں ہمارا نیکسٹ انگیریڈینٹ ہے کچول بہت ہی سبردست بہت ہی پاورفل انگیریڈینٹ ہے یہ آپ کو پنسار شورٹ سے ایسلی مل جائے گا تو جب آپ نے اس کو لینا ہے آپ نے پسوا کے لینا ہے اس فارم میں نہیں لینا بہت سخت ہوتا ہے بلکل پتھر کی طرح ہوتا ہے تو آپ اسے گھر میں نہیں پیس سکتے ہمارا نیکسٹ انگیریڈینٹ ہے یہاں پیس سندل ووڈ پاورڈر تو سندل ووڈ پاورڈر یہاں پہ آپ اپنے مرضی سے دو چمچ دین چمچ جتنا ایڈ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفاکٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری سکن میں گلو لے کر آتا ہے ہماری سکن کو ہیلڈی بناتا ہے تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کتنے ہی زبردست اور بہت ہی پاورفل انگیریڈنٹ یوز کی ہیں جو آپ کی سکن کو بہت زبردست بہت ہیلڈی بنائیں گے اور آپ بہت جلدی آپ کی سکن میں گلو آنا شروع ہو جائے گا ہمارا نیکسٹ انگیریڈنٹ ہے یہاں پہ ہلڈی ہم اپڈن بنائیں اور ہلڈی کا استعمال نہ کریں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہلڈی کا یہاں پہ آپ نے آدھا چمچ ایڈ کرنا ہے اب میں نے تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیا یہ پاورڈر بن چکا ہے اب آپ اسے کسی بھی کانٹینر میں ڈال کے سٹور کر سکتے ہیں ایک منتھ کے لیے دو منتھ کے لیے جتنے ٹائم کے لیے آپ اس کو سٹور کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ تمام سکن ٹائپس کے لیے ہے تو اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ روز وارٹر کے ساتھ کیوز کریں گے یا پھر آپ دہی کے پانی کے ساتھ اگر آپ کی سکن نارمل ہے تو پھر آپ یہاں پہ ملک لے لیں را ملک لے لیں گوٹ ملک لے لیں کوئی سب بھی لے لیں اب آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تو آپ ایک چمس لیں گے یہاں پہ تو یہ باقی ہم یہاں سے چیزیں ہٹا دیتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی کا پانی یہ میں آئلی سکن کے لیے بنا رہی ہوں تو اس لیے یہاں پہ میں دہی کا پانی ایڈ کر رہی ہوں دہی نہیں دہی کا پانی جو سائٹ پہ ہوتا ہے وہ آپ ایڈ کریں گے تو اس کو لکھانے کے بعد آپ نے 20 منٹ تک لگا رہنے دینا ہے تو اس سے ہماری سکن میں جتنا بھی آئل ہوگا وہ سارا نکل جائے گا ہماری سکن بہت ہی نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی تو اب آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے لائک جیسے میں اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کر رہی ہوں کم سے کم آپ نے 20 منٹ تک لگا رہنے دینا ہے اگر آپ جلدی اٹھار لیں گے تو اتنا اچھا ارزل نہیں آئے گا تو یہ ڈرائے ہو چکا ہے اب اسے یہاں سے ادار لیں گے تو پھر میں نے اس کو واش کر لیا آپ اس کا رزل دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے آپ کی سکن میں اتنا زبردست نکھار اور گلو لے کر آئے گا کہ آپ خود مجھے آ کر کہیں گے کہ یہ واقعی بہت زبردست اپنے ہیں رزل آپ کے سامنے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ